ٹائم اس طرح بھاگ رہا ہے کہ مت پوچھیں مطلب سال مہینوں میں مہینے دن میں اور دن جو ہیں وہ سیکنڈز میں ہو گئے ہیں اب کل ہی کی بات مجھے لگتی ہے کہ میں نے یوٹیوب پہ لازٹ ایر اپنا پورے دس دن کا اشرا ڈالا تھا اور پھر سے ماشاءاللہ محرم قریب ہیں سو بس یہ سوچ کے کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ کتی بھی جلدی ٹائم گزر رہا ہے سو اینیویز یہاں ہو رہی تھی صبح کی تیاری مطلب کہ میں آج اپنا تھوڑا سپیشل بریک فاسٹ بنا رہی تھی اتنے دنوں سے میں کچھ بھی اللہ بلہ کھا رہی ہوں آج کل نا بس جب سے شانزے کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو میرا دل ہی نہیں کرتا بس جو دل لاتا ہے وہ کھا لیتی ہوں مگر میں سوچا یار اس طرح تو ویڈ بہت زیادہ پوٹون ہو جائے گا تو آج تھوڑا سا نا ذرا ڈائیٹ والا ناشتہ بنایا تھا اس کے بعد میں بزار آئی تھی تھوڑی بہت شاپنگ کرنے ایکچلی محرم کے جو کالے کپڑے ہیں وہ بلکل ہی ختم ہو گئے تھے مطلب اتنے سال چلاؤ نہ انہیں تو رنگ بھی فیڈ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتے ہیں تو بس تھوڑی بہت شاپنگ کریں مطلب یہ سادی سے کپڑے لے لیا تھے تاکہ محرم میں کام آجاں اور اس بار محرم پڑھیں گے بھی کافی زیادہ گرمی میں یہاں ٹیمپریچر تھرٹی نائن فورٹی گروس کر رہا ہے اور یار کافی عرصے سے میرا نیک پین اتنا زیادہ مجھے پرابلم دے رہا ہے اور آج کل تو کافی دے رہا تھا تو بس میں ڈاکٹر کو دکھانے آئی تھی آئیم شور جو جو آفیس لیڈیز ہوں گی ان کو ایک پرابلم ہوگی نیک کا ایشو ہو جاتا ہے ہمارے بیٹنے کی وجہ سے مطلب جو ہمارا پوشچر ہوتا ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا اور یہی بس مجھے بھی ہوا ہوا ہے اور کافی ٹائم سے گھر میں میں نے پرونز لاکی رکھے ہوئے تھے پر انہیں بنانے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا میں نے سوچا کہ محرم نزیک ہے اس میں تو بنانا نہیں پاؤں گی تو آج بس یہ پرونز بنا رہی تھی مگر میں نے سوچا تھا کہ کوئی اتنے وہ والے نہیں بنانے مطلب میدہ شہدے کے ساتھ وہ دائنمائٹو ٹائپ کیونکہ وہ تھوڑے ہیوی بھی ہو جاتے ہیں تو سمپل مسالے کے ساتھ بس ہم نے سوچا تھا کہ یہ پرونز بنائیں گے اور تو بی آنسٹ بہت دلیشیز بنے تھے ہاں یہ مشرووم کے ساتھ مجھے لگتا ہے تھوڑا بھند ہو گیا تھا یہ مجھ سے ویسے نہیں بنے جیسے کہ میں چاہ رہی تھی تھوڑے سے کرنچی مزیدار اس طرح کے نہیں بنے مطلب اوکے اوکے بنے تھے اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا سیلیڈ بنا لیا تھا تھوڑا سا سیلیڈ ان در سنس کوئی خاص سیلیڈ نہیں مطلب نارمل سا سیلیڈ کیونکہ اس طرح کی ڈشز کے ساتھ سیلیڈ کافی اچھا لگتا ہے اور مجھے تو ویسے ہی بہت پسند ہے بس میں نے جو مشروومز ہوتے ہیں وہ ہلکے سے بٹر میں ساوتے کر لیے تھے انتھوڑا سا پیپر اینڈ سالٹ اور کافی ایسا نہیں ہے کہ تیسٹ بڑا تھا تیسٹ تو اچھا تھا مگر شکل تھوڑی عجیب سی نکل آئی تھی اور ہاں میں نے آپ کو ایک بہت بات بتانی تھی آپ لوگوں نے مجھ سے کافی بار پوچھا جو لاسٹ میرا ولوگ تھا عیدہ غدیر کے حوالے سے اس میں آپ نے کافی بار پوچھا کہ پھول کہاں سے لیے تھے تو پھول میں نے زمزم مارکٹ سے لیے تھے وہاں ایک پھول کی شاپ ہے شاپ کا نام میں انشاءاللہ اگلی بار بتا دوں گی اور وہ جو فود وارمر تھا اس کے بارے میں بھی مجھے کافی سوال آئیں تو یار تو بی ہونسٹ فود وارمر میرا بہت پرانا ہے اٹلیس ٹیڑ سال تو اسے ہو گیا ہوگا وہ میں نے کہاں سے لیا تھا اب تو مجھے نہیں یاد مگر اٹس ایزی آویلیبل آن لائن تو آپ لوگ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں میں اپنے پرانز انجوائی کر رہی تھی اور ترس می ایسا نہیں کہ ہم نے بنایا تھے تو میں بول رہی ہوں کہ اچھے بنے تھے اٹھوز ریولی ریولی ڈیلیشیس مطلب اٹھے فلنگ بھی نہیں تھے جیسے کہ میدہ لگا کے کافی فلنگ ہو جاتے ہیں مگر بہت ہی لذیذ اور یم بنے تھے آپ بھی اس ریسپے سے بنایئے گا آپ کو کافی اچھے لگیں گے اگر آپ کو ڈیٹیل ریسپے چاہیے تو مجھے بتا دیئے گا پھر انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر دوں گی اس بار میں نے تھوڑی مکس کلپس اٹھائی ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوئے گا کہ ابھی ایک دنر ختم کیا ہے اور دوبارہ دوسرا دنر کرنے آگئے یہ دوسرے دن کی بات ہے ہمارا چائنیز کھانے کا کافی دل کر رہا تھا تو بیبی ہمیں لے آئی تھی ایک ریسٹورنٹ اس نے دسکاور کیا تھا جپسی کر کے وچز ان کراما اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ بہت نارمل سا چائنیز ہوگا بٹ نہیں یار بہت ہی آلہ قسم کا چائنیز تھا آئی وز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ آل کہ ایسا کھانا ہوگا اور یہاں جو شانزے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی میں اچھی تاہری مزیدار بنا کے لائی تھی پر اس نے یہیں توڑ کے اسے خراب کر دیا اور بس بچاری نے سوپ پیا کیونکہ چائنیز تو خیر کھاتی نہیں so yes i was talking about چائنیز ان کا سوپ ہم نے آرڈر کیا تھا ان کے بٹر پرونز ہم نے گارلک بٹر پرونز آرڈر کیے تھے and chicken manchurian and fried rice so it was all like heaven on earth اچھا جب یہاں میں کھانا کھانے آئی تو میں چیز سوچ رہی تھی کہ ایک ٹائم تھا جب ہم لوگ روز کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے مطلب ایک سیشن ہوتا تھا باتیں کرنے کا ایک ڈینر ٹائم ہوتا تھا مگر اب لائف اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے اور ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا ایک دوسرے کے لیے آفیس پھر گھر کی رسپونسبلیٹیز تو جب ایسے کوئی موقع آئیں آپ کی لائف میں تو انہیں ضرور آویل کیا کریں یہ سوچ کے نہیں ٹال دیا کریں کہ یار اب کون تیار ہو کون ریسٹورنٹ جائے یہ سوچا کریں کہ کھانے کے بہانے سب مل کے بیٹھیں گے اور ایک اچھا ٹائم پاس ہو جائے گا اور ویسے بھی آج کل تو دنیا میں بس پیسہ 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 ہی ہو رہا ہے پیسے کے لیے لوگوں نے اپنے رشتدار چھوڑ دی ہیں آج کی لائف بہت دیفرنٹ ہے پہلے کی لائف سے پہلے لوگ جو ہوتے تھے آپس میں اتنا خوش رہتے تھے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی بہار والوں کی اس سوچ کی کہ ہمیں پیسہ چاہیے ہمیں یہ کرنا ہے مگر آج کی لوگوں کے دبلو دماغ میں بس پیسہ چھایا ہوئے تو جو اپنے ہیں ان کو ٹائم دیا کریں اور ان سے ملا جلا کریں تاکہ انہیں بھی احساس رہے آپ کا اور آپ کو بھی ان کا احساس رہے اور ہاں اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی جیسے ایک فلم کی اچھی اینڈنگ ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو بس ایک کھانے کی ایک اچھے میٹے سا اینڈنگ ہو تو بس پھر پورا کھانا جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے اور آپ واپس گھر پہ آئے اور کوئی کام آپ کا ویٹ نہ کر رہا ایسا نہیں ہو سکتا تو بس گھر پہ جب میں آئی تو وہ گروسری جو تھی وہ کچھ رکھی تھی اسے مجھے سوٹ آؤٹ کرنا تھا اسپیشلی یہ جو نرڈ سے انہیں الگ الگ کر کے رکھنا تھا آج کل گرمیوں میں نا میں زیادہ یوگرٹ کا استعمال کر رہی ہوں اور اس پر یہ سپرنکل کر کے کھا لیتی ہوں تو کافی لائٹ ہو جاتا ہے تو اینیویز ای ہوپ کہ آپ نے ولوگ انجوئے کیا ہو اور میری بات پھر یاد رکھئے گا کہ اپنوں کو ٹائم ضرور دیا کریں اللہ حافظ اللہ حافظ